اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے جیسا کہ آپ نے ایک کیپشن دیکھ لیا ہوگا اور آپ نے تھمدل پر بھی دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ ایمازون کنڈل بکس کیوں بلوک ہوتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں نمبر ون ایک چیز تو ہمشہ یاد رکھئے گا کہ کانٹنٹ کوئی بھی ہو اگر وہ ہیومنائزڈ کانٹنٹ نہیں ہے اگر وہ آپ کا اپنا کانٹنٹ نہیں ہے تو اس میں سیونٹی ٹو ایٹی فیصد چانسز ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کانٹنٹ بلوک ہو جائے گا اس میں جو مین چیز ہے بک کی بلوکنگ کی وہ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں لوگوں کو زیادہ نالیج نہیں ہے اس چیز کی کہ ایمازون کنڈل پر کیسے کام ہوتا ہے جسٹ ان کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کینوہ سے بک منا لی یا کوئی فری ڈومین بکس انہوں نے لے لی اور وہ اس کو ایڈٹ کر کے اپنا کانٹنٹ نے اور وہ بکنا شروع ہو جائے گی ایسے کسی بھی جو موڈل ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا اگر آپ کو کانٹنٹ لکھنا نہیں جاتا تو آبیسلی یو ہائیر سمون جس کی یہ سکل لو اور وہ آپ کو پروپر بک منا کے دے جس میں کوپی رائیٹ کا ایشو نہ آئے اور بک آپ کی بلوک نہیں ہو تو اس ویڈیو کو اندرک آپ نے لازمی دیکھنا ہے سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی چاوزی جائے گا اور اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے مین حصے کی جانب جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی ایسی وجہات ہیں جس کی وجہ سے بک آپ کی بلوک ہو سکتی ہے تو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایمازون کنڈل جو بکس ہوتی ہیں یہ آج کل کافی زیادہ بلوک ہو رہی ہیں اور اگر آپ نے کچھ نئی بھی کیا تب بھی بلوک ہو رہی ہیں ایمازون کا کچھ ایسا ایک سلسلہ ہے جس کو اب ٹیکل کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اب ایمازون بھی سمجھدار ہو گیا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں مطلب ہلکے سے مراد یہ کہ جس کا جی جا وہ کرتا ہے وہ جس طرح کی بک بھی ہو وہ اس کو لگا رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بک آپ کی سیل ہونے شروع ہو جائے گی تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایمازون ایٹس نوٹ لائک جگاڑو پلیٹ فارم کے جہاں پہ آپ کوئی بھی جگاڑ لگا کے آپ اپنی بکس کو لگا لیں گے اور وہ بکنی شروع ہو جائے گی نمبر دو جب تک آپ پروپر رولز و ریگولیشن کو فالو نہیں کرنا سیکھیں گے آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی تو سب سے پہلی جو وجہ جس چیز پہ میں آپ کی توجہ میں لے کے جاؤں گا وہ ہے پبلک ڈومین بکس پہلے کسی زمانے میں پبلک ڈومین بکس پہ ایمازون پہ زیادہ ایشو نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل ہو رہا ہے کیونکہ اب کوپی رائٹس اور ٹریڈ مارکس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور آپ اگر کوئی کوئی ایسا کانٹینٹ اپنے نام سے اگر لگانے جا تو آپ اگر جا رہے ہیں تو اس میں badly آئے گا آپ کو نہیں پتا اس کانٹینٹ کے اندر کوئی اسا کیوورڈ تو نہیں ہوا کہ کوپی رائٹ کے زمرے میں آئے کوئی ایسا کیوورڈ تو نہیں ہوا اس کانٹینٹ کے اندر بک کے اندر جو ٹریڈ مارک میں ہو یا کوئی کانٹینڈ میں کوئی پروبلم ہو تو ایمازون پہ موسلی جو بکس بلوک ہو رہی ہیں وہ کانٹینٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں ایسا کانٹینٹ جو کبھی کسی زمانے میں انٹرنیٹ پہ آلریڈی آفیلیبل تھا اور وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ دوبارہ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے نام سے ہیڈٹنگ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ لگا رہے ہیں نمبر ٹو جو بک بلوکنگ کی جو دوسری ایک مین ریزن ہے وہ ہے اے اے ٹول کی یوزج اے اے ٹول میں آج کل ایک پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اے اے ٹول سے بکس تو لکھ لیتے لیکن اس کو ری فریز نہیں کرتے اس کو ری سٹکچر نہیں کرتے اپنے الفاظ میں اس کو کنورٹ نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے کیونکہ اے اے ٹول بھی یہ چیز ایک بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ اے ٹول اٹسل ایک ٹول ہے تو ٹول نے بھی جو کانٹینڈ آپ کا کمپائل کرنا ہے وہ کہاں سے اس نے کرنا ہے انٹرنیٹ سے تو انٹرنیٹ پہ جو انفارمیشن آلریڈی رکھی ہوئی ہے اگر آپ اس کو کاپی کریں یا آپ کو وہ ٹول بنا کے دے رہا ہے جو اے ٹول ہے تو آپ کو اس کو ری فریز کرنا بہت ضروری ہے اس کو ری سٹکچر کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو ری فریز نہیں کرتے ری سٹکچر نہیں کرتے اپنے الفاظ میں اس کو کنورٹ نہیں کرتے اس میں چینجنگز آپ نہیں لے کے آتے تو آبیسلی ایمازون کے انٹ پہ وہ بک آپ کی بلوک ہو جائے گی ڈیو ٹو ڈس ریزن ٹھیک ہے دو ریزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے تیسرے پہ ہم آتے ہیں کوپی رائٹس امیجز اگر آپ اپنے کور میں بک کے کانٹینڈ کے اندر جو آپ کی امیجز ہوتے ہیں اگر آپ وہ آپ کوپی رائٹڈ امیجز اگر آپ ڈال لیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ وہ امیج کوپی رائٹڈ ہے یا اس میں کوئی ایشو اس میں آ سکتا ہے اور آپ اس کو بک کا حصہ پتہ بنا رہے ہیں تو آبیسلی بک آپ کی بلوک ہو جائے گی نمبر چار اگر آپ نے اپنی بک جو کہ آپ کی اگر لائیو ہو چکی ہے ہمازون کے اوپر اس میں کچھ ایڈٹ کرنے کی کوشش کی لائک آپ نے اس کی پرائس چینج کی آپ نے اس کا ڈسکرپشن تھوڑا سا آپ نے اس کا مولڈ کیا آپ نے کیٹیگری کوئی آپ نے اس کی چینج کی آپ نے بیک انڈ کی ورڈ آپ نے چینج کی تو جیسے ہی آپ اس کو جب پبلشنگ میں لے کے جائیں گے تو آپ کی بک دوبارہ ریویو میں جائے گی ٹھیک ہے تو جب وہ ریویو میں جائے گی تو اس میں موسلی جو چانس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بک آپ کی بلوک ہو جائے گی کیونکہ ایمازون کے بیک انڈ پہ بارٹس ہیں اور جب بارٹس کو دیکھتا ہے کہ اس بک میں کوئی چینج آیا تو وہ سمجھتا ہے کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی کیریٹ ہوئی اس کی وجہ سے بک آپ کی بلوک ہو جاتی ہے نمبر پانچ پہ ہم آئیں گے نمبر پانچ پہ ایک ایسا ریزن ہے کہ جس کی طرف کوئی توجہ نہیں رہتا وہ ہے آپ کے فیک ریویوز ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ آپ نے بک لائف کی آپ کو اس کے اوپر ریویوز چاہیے ہیں تو آپ مختلف فائیور سے یا اپ ورک سے آپ مختلف اس پر سرویسز آپ لیتے ہیں لوگوں کی آپ ان سے ریویوز جی لیتے ہیں وہ ریویو اواثنٹک ریویوز نہیں ہوتے اگر آپ دس ریویوز لیں گے تو شاید آپ کے پانچ ریویوز اس میں سے ریموو ہو جائیں کچھ ریویوز آپ کے رہ جائیں گے لیکن ان ریویوز کی بیس کی اوپر بھی فیک ایکٹیویٹی وہ کاؤنٹ ہوتی ہے اور بک آپ کی بلوک ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک ریزن اور ہے جو کہ ہے کے ای این پی ریڈز جس میں جس کے پاس کنڈل کی سبسکرپشن ہوگی وہ آپ کی بک کو ریڈ کرتا ہے آن لائن اور جتنے پیج وہ ریڈ کرتا ہے آپ کو اس کے گیس ڈالرز ملتے ہیں تو ہمارے ہاں کئی لوگ کیا کرتے ہیں وہ فیک اپنی ہائیڈیز بنا کے ڈیفرنٹ جو ہوتی ہیں چیزیں اس کے اوپر آپ نے دوستوں سے کہا کہ وہ اپنی بک کو ریڈ کرواتے ہیں اب ریڈ کرنا بھی ایک آرٹ ایک آرٹ ہے آبیسلی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے ریڈ کرتا ہے شروع کیا تو فورا نہیں ہی دوسرا پیج آ جائے گا پھر تھرڈ آ جائے گا پھر فورت آ جائے گا تو ایمازون کے انڈ پر یہ اب نارمل ایکٹیوٹیز کاؤنٹ ہوتی ہیں اور اس ایکٹیوٹی کی بیس پر آپ کا نہ صرف بک آپ کی بلوک ہو سکتی ہے بلکہ آپ کا پورا کے پورا اکاؤنٹ بھی اڑ سکتا ہے تو یہ کچھ ریزن سے جس کی وجہ سے آج کل بکس بلوک ہو رہی ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی اگر بک لانچ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے پروپر وے میں اس کو لانچ کرنا ہے ایمازون کنڈل بھی ایک کاروبار کا ایک ذریعہ ہے ایک پیسیف انکم کا سورس ہے اس میں ایسے نہیں ہوسکتا کہ آپ نے کوئی بک کئی سے بھی اٹھا کے اپنے لگا لی اور وہ بکنا شروع ہو جائے گی تو اس جس کا کیا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکس جو ہماری بہترین جو ٹاپکس ہیں کنڈل سے لیٹر اس پر انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ